موسیقی پرائیویٹ سکول ایڈڈ گورنمنٹ تمام سکول کے ساتھ آفیسز بھی بند رہیں گے بروزہ ہفتہ لکھنو کی ایک واردات جس میں ہیوی رین کے چلتے ایک گھر متاثر ہوا جس کی دیوار گر کر ٹوٹ گئی اس حادثے میں نو افراد کی موت واقع ہوئی ہے تصنات کے مطابق یہ واقعہ یہ حادثہ بروزہ جمع پیش آیا دلگوشہ لوکیالٹی میں پڑھنے والوں میں نو لوگ ہیں تین آدمی تین عورتیں اور تین بچے شامل ہیں نیشنل انٹیگریشن ڈے کے اہم مخے پر تین آدمی ایام آم صدر 22 سوزدین عویسی صاحب نے پرجش انداز میں حصہ لیتے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب کیا انہوں نے کہا جو رزاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے اور جو وفادار ہیں آج بھی موڈی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تین آدمی اٹھا کر اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں 22 سوزدین عویسی صاحب کا بیان جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج موڈی کی آنکھ میں آنکھ دال کر درنگا اٹھا کر اب یہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں مدلس اتحاد المسلمین خاسم رزوی کی وارث نہیں آئے یہ عبدالوہد ویسی کی منلس اتحاد المسلمین آئے یہ منلس اتحاد المسلمین خاسم رزوی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں آئے ہمارا تعلق ہے تو ترے باز خان سے مولوی علیہ الدین رحمت اللہ علیہ سے ہے یہ وہ مولوی علیہ الدین ہیں جنہوں نے سن ستہ ون میں مکہ مسجد کی تاریخی مسجد کے امام تھے مولوی علیہ الدین رحمت اللہ علیہ نے مکہ مسجد میں جمعہ کا خدبہ دیا اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر سلطان بھار میں آج جو موجودہ ومنز دگری کا لے جائے ان کے ساتھ ترے باز خان تھے انگریزوں کی ریزیڈنسی کا دفتر تھا مولوی علیہ الدین رحمت اللہ علیہ نے ترے باز خان نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اگر کالا پانی کی سزا سب سے پہلے کسی نے کاتی تیس سال تو وہ مولوی علیہ الدین رحمت اللہ دے تھے ترے باز خان کے گلے میں ایک وزن لکڑی دال دی جاتی تھی کہ ترے باز خان کبھی سو نہ سکے ترے باز خان انگریزوں کی حراست سے فرار ہوئے تو توپران کے پاس سال اور جنگ نے ان کے سپائیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر ترے باز خان کو پکڑا اور ترے باز خان کو گولی مار کر شہید کر دیا موجودہ سلطان بھار کے پاس ترے باز خان کی لاش کئی دن تک لکھی بھی رہی ہم ان لوگوں کے بارس ہیں جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے جو وفادار تھے آج موڈی کے آنکھ میں آگ ڈال کا پرنگہ اٹھا کر اب یہ حق کا مطالبہ کر رہے ہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ایک جہیٹی ہم کیوں کہتے ہیں لوگوں کو ایک کرنا ہے دلوں کو ملانا ہے مگر بی جے پی دلوں کو ہاں کریں گے کریں گے کل کل اندرہ پارک انٹی آر سیڈیم میں چیف پنسٹ اندرشے کا رو بیتا ہوا جلسہ رکھے تو اگر آپ کو موقع ملا تو آئیے ذرا آجائیے دھوئے در کے لیے کیسی آرگ بھی خوش ہو جائیں گے اپنے گوڑک کے ذرا آئیے ہزاروں کی تعداد میں آئیے اور میں چیف فنسٹر کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے سیکیٹیریٹ کی بیلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے رکھا اور ہم دیش کے پدان منتری سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نئی پارلیمنٹ بیلڈنگ کا نام امبیٹ کر کے نام سے رکھو آپ کو منظور ہے تو پارلیمنٹ کی نئی بیلڈنگ کا نام بابا صاحب امبیٹ کر کے نام سے رکھنا ہے موڈی جی رکھیں گے یا چیتا کی طرح تیز سے لے جائیں گے نہیں مالو بارال پورا من واپس جائیے اور انشاءاللہ کل اور تفصیلی ریپورٹ سینئر ریپورٹر سید مزا مل کی بیابانی نیوز سے اس کی طرح کیم خبروں کے لئے بیابانی نیوز چینل کو لائک شروع اور سبسکرائب کریں جزاک اللہ